کمال کی بات یہ ہے کہ اس وقت سراقہ بن مالک کو معلوم ہے کہ یہ صادق اور امین ہیں اس نے کہا یا رسول اللہ اس وعدے کو لکھ کر دے دیجئے تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ سراقہ بن مالک نے اس تحریر کو اپنے پاس چھپا کر رکھا یہاں تک کہ جب کسرا فتح کا علاقہ فتح ہوا اور وہ کنگن اور تاج حضرت فاروق عظم کی خدمت میں حاضر کیے گئے تو آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں ممبر پر کھڑے ہو گئے فرمایا اے لوگوں میں تم سے خطاب کرنا چاہتا ہوں لیکن پہلے سراقہ بن مالک کو بلوا لیے جائے سراقہ بن مالک کو بلوایا گیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کہ سراقہ ذرا وہ اپنا وعدہ تو دکھاؤ آپ نے وہ خط مبارک جب حضور کی خدمت میں پیش کیا تو حضرت فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ممبر پر کھڑے ہو کر اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا اور فرمایا اللہ اکبر تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے کسرہ بن حرمز کے کنگنوں کو لے لیا اور ایک ایسے شخص کو عطا فرمایا کہ جو بددو عرب قبائل میں سے تعلق رکھتا ہے اللہ میں ایک بات یہاں پہ ایک بات ذرا مجھے بتائیے اور یہ کیسی کمال بات ہے کہ ابھی تو سرکار علیہ السلام ہجرت فرما رہے ہیں ابھی ہجرت فرما ابھی اسٹیٹ تو بنی نہیں سا آپ پاور ملی نہیں اب تو ظاہری پاور کی بات میں کر رہا ہوں آپ نے دنیا کی سپریم پاور بظاہر تھی پورشن ایمپائر اس کو جو ہے آپ نے تہس نیس اسی وقت کر دیا تھا دیکھئے یہی واقعہ تو غزوہ خندق کے موقع پر پیش آیا کہ آقا علیہ السلام ایک طرف تو خندق کھوڑ رہے ہیں اور دوسری طرف فرما رہے ہیں کہ جو اس سے چٹان سے جو چنگاریاں نکل رہی ہیں میں قیسرہ کو فتح ہوتا دیکھ رہا ہوں تو حدیث میں آتا ہے کہ فاروق عظم نے اس وقت خدمے میں فرمایا صدقہ صاحبو حاذ المقام اے سراکہ تم نے دیکھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا اے سراکہ کھڑے ہو جاؤ یہ کنگن ہیں یہ تاج ہے اس کو پہن لو اور حضور علیہ السلام کے اس وعدے کو پورا کرو یہ صرف حضور علیہ السلام کی غیب کی خبر نہیں ہیں یہ حضور علیہ السلام نے وعدہ فرمایا ہے اس وعدے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا فرمایا اور حدیث میں آتا ہے کہ جب ہنین اور طائف کی فتح مکمل ہوئی تو حضرت سراکہ بن مالک حضور علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوئے اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جب آپ کو پیش کیا گیا تو آپ فرماتے ہیں اللہ کی قسم گویا کہ آج بھی میں حضور علیہ السلام کی مبارک پنڈلیوں کی سفیدی کو ملاحظہ کرنا اور آقا علیہ السلام کی خدمت میں جیرانہ کے مقام پر ملاقات ہے اور جب آقا علیہ السلام کی خدمت میں وہ خط پیش کیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا حضور نے فرمایا آج وعدے کو پورا کرنے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آمان کو پورا فرما دی